حضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے ہم لوگ نماز کے ارکان کے تعلق سے پڑھ رہے تھے پہلے ہم نے نماز کے شروط کو پڑھا نماز کے شروط کا مطلب نماز سٹارٹ ہونے سے پہلے جن جن کنڈیشنز پر عمل کرنا ہے ان کو شروط کہا جاتا ہے پھر نماز میں داخل ہونے کے بعد نماز کے مین پلرز مین احکام مین آمال ان کو ارکان کہا جاتا ہے رکن کی جمعہ ارکان مطلب وہ پلرز ہیں ان ارکان میں سے کوئی بھی رکن اگر چھوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے اس کو دہرانا ہی دہرانا ہے جان بوجھ کر اگر آوائٹ کر رہا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اگر بھول جاتا ہے تب بھی سجدے سہو کافی نہیں ہے بلکہ اس رکن کو دہرانا پڑے گا پھر سجدے سہو کرنا پڑے گا اور تب چل کر ہم سلام پھیریں گے تو ان کو ارکان کہا جاتا ہے ارکان ہم نے چودہ جو ہے آپ کے سانو بیان کیا تھا اور اس کے بعد نماز کے واجبات ہیں نماز کے واجبات ٹوٹل آٹ ہیں مطلب اگر ان میں سے کچھ چھوٹ جاتا ہے تو اس کو دہرانا نہیں ہے بلکہ سجدے سہو کافی ہو جاتا ہے رکن میں رکن کو دہرانا کر پھر سجدے سہو کرنا پڑتا تھا لیکن واجبات اس کو کہتے ہیں جس کے چھوٹ جانے پر اس کو دہرانا نہیں ہے بلکہ وہ سجدے سہو یعنی اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے وہ آٹھ جو ہے واجبات کون سے ہیں آٹھ واجبات یعنی تکبیر انتقال بولتے ہیں ایک ہے پہلا سب سے پہلا تکبیر تحریمہ ہیں تکبیر تحریمہ ہیں جس میں داخل ہوتے ہی ساری حلال چیزیں ہمارے لئے حرام ہو جاتی ہیں اب اس کے بعد جیسے کھانا حرام پینا حرام بات کرنا حرام چلنا پھرنا حرام وہ سب حرام تھا تو یہاں پر بھی حرام اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تکبیر انتقال مطلب اب ہم نماز کے لئے شروع ہو گئے رکو میں جانے کے لئے تکبیر کہتے ہیں اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں منتقل ہونے کے لئے تکبیر جو ہم کہتے ہیں رکو میں جانا ہے تکبیر کہہ رہے ہیں پھر سجدے میں جانا ہے ہم تکبیر کہہ رہے ہیں سجدے سے اٹھ رہے ہیں تکبیر کہتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں تکبیر کہتے ہیں پھر اٹھ کر کھڑے ہونا ہے تکبیر کہتے ہیں دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہیں پھر تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہیں تو جن جن تکبیروں سے بھی ہم ایک جو ہے پوزیشن سے دوسری پوزیشن منتقل ہوتے ہیں ان کو تکبیر انتقال کہتے ہیں یعنی ایسی تکبیر جس تکبیر کے ذریعے ہم دوسری پوزیشن میں منتقل ہو رہے ہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں رکو میں جانا ہے تو ایک پوزیشن دوسری پوزیشن میں جانا ہے تو یہ تکبیر انتقال ہے تو ایسے سارے کے سارے تکبیر انتقال کیا کہلاتے ہیں یہ واجب کہلاتی ہیں ان کو ادا کرنا واجب ہے اگر انکار کرے تو پھر مطلب وہ قابل قبول نہیں ہوگا کوئی کہہ کہ میں تکبیر کہوں گا نہیں یعنی قیام سے رکو میں جانا ہے تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے لیکن کوئی کہہ رہا کہ نہیں اس کے لئے کوئی تکبیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے میں بس ایسی جانا چاہتا ہوں انکار اگر کرتا ہے تو پھر اس کے نماز نہیں ہوتی ہے ہاں بھئی بھول گیا زبان سے ادا نہیں کیا اور جو ہے وہ بھول گیا تو اس کے لئے ستے سہو کافی ہے پھر یاد آنے کے بعد پھر آ کر کھڑے ہو کر اب تکبیر تکبیر جو ہے بولنا وہاں پر نہیں ہے بلکہ صدیصہ اس کے لئے کافی ہے جتنے بھی تکبیر انتقال ہیں وہ سارے کے سارے واجبات میں شمار ہوتے ہیں اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا سمی اللہ لمن حمیدہ جماع سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا کہنا ضروری ہے امام بغر سمی اللہ لمن حمیدہ کے ایسی کھڑے ہو جا رہا ہے تو مطلب نہیں چلتا بلکہ اس کو کہنا چاہیے واجب ہے اچھا امام کی پیچھے مختدی کا سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا واجب ہے کیا نہیں اس کا کہنا واجب نہیں ہے لیکن اگر کہہ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر مختدی اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے امام کی پیچھے نہیں ہے تو اس کو کہنا ضروری ہے پھر بھئی اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے رکو سے اٹھنے کے لئے سمی اللہ علی من حمدہ تو کہنا پڑے گا اس کو وہ کہے بغیر اوپر کھڑے نہیں ہو سکتا لیکن اگر امام کے پیچھے اگر پڑھ رہا ہے تو امام سمی اللہ علی من حمدہ کہلے گا مقتدی کا کہنا ضروری نہیں ہے لیکن امام کے لئے کہنا واجب ہے لیکن اگر اکیل آدمی پڑھ رہا ہے تو وہاں پر سمی اللہ علی من حمدہ کہنا یعنی مقتدی کے لئے بھی عام آدمی کے لئے بھی ضروری ہوگا تو سمی اللہ علی من حمدہ بھی یہ واجبات میں سے ہے ربنا ولک الحمد یہ ربنا ولک الحمد رکو سے اٹھنے کے بعد امام کو بھی کہنا واجب ہے مقتدی کو بھی کہنا واجب ہے اسانے کے سمی اللہ علی من حمدہ کہنے کے بعد امام خاموش بیٹھے گا مقتدی ربنا ولک الحمد کہلے گا بس کافی ہے نہیں امام کو بھی ربنا ولک الحمد کہنا ہے مقتدی کو بھی ربنا ولک الحمد کہنا ہے یہ واجب ہے ان کو واجبات میں سے شمار کیا جاتا ہے اگر کوئی سنگل نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر سمی اللہ علیہ منحمدہ کہنا بھی اس کے لئے واجب ہے ربنا والکل حمد کہنا بھی اس کے لئے واجب ہے اگر امام اگر امام کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں تو سمی اللہ ہمارے لئے پیچھے والوں کے لئے نہیں ہے لیکن ربنا والکل ہمارے لئے ہے اور امام کے لئے سمی اللہ علیہ منحمدہ بھی کہنا ہے اور ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے اس کو واجب کہا جاتا ہے اور رکو کی دعا سبحان رب العظیم انہی الفاظ کے ساتھ ادا کرنا ہوگا رکو میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم یہی دعا انہی الفاظ کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں پڑھنا پڑے گا اگر کوئی الٹا پڑھنا چاہ رہا ہے العظیم سبحان ربی سبحان ربی العظیم که العظیم کو پہنے لے کر آیا ربی سبحان العظیم بولا پیچھے کا سامنے لے کر آیا نہیں چل سکتا وہ واجب ہے جیسی دعا ہے ویسی دعا پڑھنا پڑے گا لیکن رکو میں اگر کوئی سبحان رب العظیم چھوڑ کے ربناتینا فی الدنیا پڑھنا چاہ رہا ہے نہیں چل سکتا ہے اگر روکوں میں جا ہے مطلب کوئی اور دعا پڑھنا چاہ رہا ہے کوئی اور جتنی دعایں ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی دوسری دعا پڑھنا چاہ رہا ہے سبحان رب العظیم کے ساتھ دوسری دعا بھی پڑھ رہا ہے تو اکے لیکن سبحان رب العظیم چھوڑ کے دوسری پڑھنا چاہتا ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا سبحان رب العظیم پڑھنا واجب ہے اس کے ساتھ اگر کوئی اور دعا کر لے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اور اسی طرح رکو کی دعا کے ساتھ ساتھ سجدے کی دعا سبحان رب العلا انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنا واجب ہے سبحان رب العلا کو بگاڑنا چاہتا ہے نہیں چل سکتا اس کو چھوڑ کر کوئی اور دعا پڑھنا چاہتا ہے نہیں چل سکتا ہاں اس کے ساتھ دوسری دعا پڑھ لے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں سبحان رب العالیٰ کم سے کم ایک بار پڑھنا واجب ہے ایک بار بھی اگر نہیں پڑھ کے وہ دوسری دعا پڑھ لے رہا ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا سبحان رب العالیٰ ایک بار سبحان رب العالیٰ دو بار تین بار پانچ بار سات بار تک بھی اللہ کے رسول اللہ سے ثابت ہے اس کے ساتھ میں دوسری دعا بھی کرنا چاہتا ہوں ملکل کر سکتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن سبحان رب العالم پڑھنا واجب ہے اور اسی طرح ہم ایک سجدے سے اٹھ کے جب ہم بیٹھتے ہیں ایک سجدے سے اٹھ کے ہم بیٹھتے ہیں تو اس بیٹک میں رب غفر لی رب غفر لی کم سے کم ایک مرتبہ یہی پڑھنا ہے رب غفر لی سے ہٹ کے ربنا ظلمنا انفسنا وئلنم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین وہ مغفرت کی دواج ہے لیکن وہ یہاں نہیں پڑھ سکتے رب غفر لی پڑھنا ہے وہی پڑھنا واجب ہے دوسرا وہاں پر نہیں پڑھ سکتے رب غفر لی پڑھنا واجب ہے اور پہلا تشہود یعنی اتہیہ تو جو ہے وہ پڑھنا بھی واجب ہے اور پہلے تشہود کے لیے بیٹھنا بھی واجب ہے میں سجدے سے اٹھتے سلام پھر لیا نہیں چل سکتا بھئی تشہود کے لیے بیٹھا بھی نہیں تشہود پڑھا بھی نہیں تشہود کے لیے بیٹھنا بھی ہے اور تشہود پڑھنا بھی ہے دونوں کے دونوں واجب ہیں کوئی سجدے سے اٹھ کے سلام پھر کے چلے جانا چاہ رہا ہے نہیں چل سکتا اس کو مطلب پڑھنا ہے پڑھنا ہے بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے تو کل یہ واجبات آٹھ ہیں ان کو واجبات کہا جاتا ہے کے باہر پھر ارکان میں داخل ہو گئے ارکان مین 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 پلرز ہیں ان پلرز کو مس کبھی نہیں کر سکتے اور مین پلرز کے ساتھ واجبات ہیں ضروری بھی ہیں اور وہ واجبات آٹھ ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا اللہ طرح سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ